مہترم ناظرین اکرام لانت بھیجے تو وہ عورت کہیں گے بچے گی کہیں گے بھی نہیں بچے گی اور فرشتے کی لانت قبول ہو جائے گی اس لیے ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ فرشتوں کی لانت کے مستحق وہ نہ بنے لیکن آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں آخر کیوں فرشتے ان پر لانت بھیجتے ہیں صحیح بخاری کتاب بد الخلق کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 3237 ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب آدمی اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے پھر اس نے انکار کر دیا اور اس آدمی نے رات بھر گصے کی حالت میں نکالا وہ رات بھر گصے کی حالت میں رہا رات بھر اس عورت سے گصہ رہا فرشتے اس عورت پر لانت بھیجتے جب تک کہ صبح نہ ہو جائے اب یہاں ایک مسئلہ ضروری ہے کہ اگر بیوی بیمار ہے تو شہر کو حق نہیں پہستا کہ وہ بیوی سے زور کا پردستی کرے بیوی کی حالت اچھی ہے کوئی ٹنشن نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی شہر دعوت دے تو آپ نے شہر کی دعوت پر لبیت کہے آج کل موڈرن کچھ لڑکیاں ایسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے شہر نے میرے ساتھ ریپ کیا شہر کہیں ریپ کرے گا کیا خواتین ایسی حدیث سننا نہیں چاہتی ہے وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو سننا تو پڑے گا ہی لیکن اگر تکلیف میں ہے تو شہر کو بھی حق بنتا ہے کہ جی کچھ نہ کہے لیکن اگر تکلیف نہیں ہے تو بات ماننا ضروری ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ کچھ خواتین کو آپ دیکھئے تکلیف میں بھی رہیں گی لیکن شہر اگر کہے چلیے گھومنے چلتے ہیں تو تکلیف میں بھی تیار ہو جاتی ہے بخار میں بھی تیار ہو جاتی ہے مارکیٹنگ کے لیے یعنی اپنے من کی بات آئے تو تیار اور شہر کے من کی بات آئے تو تیار ہی نہیں غصے ماجہ کتنے گھرانے برباد ہو گئے لیکن کچھ مائے بہنیں سوچتی ہی نہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم جو تواف کے پاس جاتے ہیں تو ہم کو بہت خوشی ہوتی ہے اب ایسے لوگوں کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ہے گھر کو برباد کر دیا ہے گھر برباد ہو رہے ہیں کچھ لوگوں نے چور دروازہ کھل لیا بیوی کی اس ہردرمی کی وجہ سے اور وہ سائٹ سے کام چلا رہے ہیں بھئی زناکاری سے بچیے برا نقصان ہے اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن وہ عورت لانت کی مستحق ہے فرشتے کی جو صحیح حالت میں ہے لیکن پھر بھی اپنی شوہر کی بات نہیں مان دی شوہر کی اہمیت کا اندازہ ایک حدیث سے اور لگاتے ہیں سنن ترمزی کتاب الرضا کتاب نمبر دس حدیث نمبر 1160 اگر شوہر اپنی بیوی کو بلائے اور بیوی تندور پر کھانا کیوں نہیں بنا رہی ہے وہ کھانے کو چھوڑ دے روٹی جلے یہ چھوڑ دے شوہر کی بات مانے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کہا ہے کہ ہو سکتا آدمی نے کچھ دیکھا ہو تو اس کی خواہد جائز طریقے سے تو پوری ہو ورنہ وہ ناجائز طریقہ نکال لے گا ایک اور حدیث بغور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانی کی خواتین کتنا خیال لگتی تھی صحیح مسلم کتاب ان نے کہا حدیث نمبر 1403 جاویر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی زینب کے پاس گئے وہ چمرے کو صاف کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کی آپ غور کریں اس حدیث میں کیا درس ملتا ہے وہ چمرے کو صاف کر رہی تھی تو یہ نہیں کہا کہ میں ابھی کام کر رہی ہوں کہاں آپ بلا رہے ہیں جی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا چمرے کو صاف کرنا چھوڑ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ضرورت پوری کی تو پتہ یہ چلا کہ خیال لکھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالیٰ ان بہنوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے جو موڈرن بن گئی ہے اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے تاکہ زناکاری پر روک لگ سکے اللہ تعالیٰ کتاب سندر پر چلنے کی توفیق دے آمین ناظرین اکرام ان جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں پھر اسی طریقے سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفید مشورے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہلپ کریں مدد کریں تاکہ آپ اس جیسے پروگرام بنا سکے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ٹو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں